لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس سے مراد زیادہ تر ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے جو نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن بدتمیز ہی کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے جاتے ہوئے بدتمیز ہی کون کرتا ہے یہ بدتمیز ہی جو ہے اس کو آپ انگریزی زبان میں کہلے انکنوینینس ہوتی ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے مثال کے طور پر لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں کار خیر ہے اچھی چیز ہے اچھا کام ہے لیکن راستے میں چلتے چلتے کہیں پہ بھی تھوک دیتے ہیں یعنی ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اسلامی لباس پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ اللہ کے حضور جا رہا ہے اور جاتے جاتے اس نے سڑک کے اوپر پان کی پچکاری مار دی واپس آتے ہوئے پان کی پچکاری مار دی یا نماز میں نہیں بھی جا رہا یا آ رہا آتے جاتے راستے میں پچکاری مار دی گندہ کیا کر رہے ہو اپنے ملک کو اپنی سڑک کو اپنی گلیوں کو گندہ کر رہے ہو اپنی فلیٹ کی دیوانوں کو گندہ کر رہے ہو اپنی گھر کی مولے کی دیوانوں کو گندہ کر رہے ہو کہیں پہ بھی تھوک دیا کہیں پہ بھی اس طرح کی حرکتیں کی کہ جس سے گھن آتی ہے کرائیت آتی ہے ایک تو یہ عمل کہ آپ کیا میسیج دے رہے ہیں دوسرے کو کہ ایسے ہوتے ہیں نمازی کہ گندگی غلازت پھیلاتے میں مسجد جا رہے ہیں دوسری چیز مسجد جا رہے ہیں تو بھائی مسجد جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے ہو جہاں مرضی آئی پارک کر دو گے گاڑی چاہے کسی کو امرجنسی میں نکلنا ہو کوئی جلدی فرض پڑھ کے سر مسجد سے نکلنا چاہتا ہو وہ اب آپ کا انتظار کرے کہ آپ نواب صاحب جب آپ آئیں گے سنتیں پڑھ کے نفل پڑھ کے اچھا ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گاڑیاں غلط پارک کرتے ہیں اور انہوں کو سنتوں کے بعد نفل پڑھنے کا بھی اتنا احتمام ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اور دوسرا سڑتا رہے ہیں اپنی گاڑی میں آپ کا انتظار کرتا رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے پھر ذکر بھی کرتے ہیں بھائی اگر آپ نے غلط گاڑی پاک کی ہے تو آپ تو اول پارک کرے نہ غلط گاڑی کہ ایک اچھا کام کرنے کے لیے غلط کام کر کے جا رہے ہیں دوسرا اگر کبھی مجبوری میں کرنا پڑے تو فرض پڑھو جلدی نکلو باہر آؤ اپنی گاڑی ٹھیک کرو پھر جاؤ تم نے سنتیں اور نوافل پڑھنی ہے یہ کیا بات ہوئی آپ بادشاہ سلامتیں کہیں کہ آپ کیلئے ساری دنیا کھڑی رہے انتظار کرتی رہے آپ نے حضرت ڈبل پارکنگ کی ہوئی ہے یہ غصے والی بات اس لیے ہے کیونکہ لوگ جو ہے اے بد احتیاطی کرتے ہیں اس سے غلط میسج جاتا ہے اور میں نے ایسے ایسے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا ہے کہ بظاہر تو انسان کو دیکھے تو کہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حلیہ سے تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ کسی عالم سے کم نہیں ہے اور کام ایسے ہیں کہ کسی جائل سے کم نہیں ہے تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کیا کریں اچھا پھر ماشاءاللہ نماز میں جب تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اوہ جو ہے نا میں آیا ہوں بعد میں اور میں نے جو ہے نا ایک سپوٹ دیکھا ہے دوسری صف میں خالی ہے تو جناب وہ لوگوں کے کاندوں پر سے پھلانگتے ہوئے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے ہم نے وہیں پہنچنا ہے جو ہمارا منزل مقصود ہے یہ غلط ہوتا ہے بے عدبی ہوتی ہے آپ سب کو انکنوینینس کرتے ہوئے سب پر چھلانگتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے جا کے آپ کھڑے ہو جائیں اور دوسروں کو انکنوینینس ہو جلدی آیا کریں سامنے بیٹھنا ہے تو آگے کی صفوں میں بیٹھنا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بعد میں آئے اور اس کے بعد لوگوں کو سب کو ڈسٹرپ کرتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں اچھا پھر فرض نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں لوگ تو اس کے بعد کیا ہے کہ باتوں میں لگ جاتے ہیں مسجدوں میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں گپے لگ رہی ہیں ہا 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 خی کھاکا ہو رہا ہے مسجد میں ہو رہا ہے یہ خیال نہیں آتا کہ دوسرے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں آپ سنت پڑھ جکے ہیں دوسرے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں تم نے بات کرنی ہے بایر چلے جائے ہر مسجد کے اتنی تیز آواز میں لوگوں کو ڈسٹرپ تو نہ کرو اچھا کچھ لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ وہ اتحیات میں بیٹھ کے فرض نماز میں زور سے پڑھتے ہیں اتحیات اور درود شریف اور دعا جو ہے وہ دوسرے والے جو ہے ان کو ڈسٹرپنس ہوتی ہے وہ دوسرے والے نہیں پڑھ باتے آپ کے برابر اچھا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا میں یاد ہے ہم بچے تھے اس وقت ہمارے ایک محلے میں صاحب رہتے تھے وہ جب جاتے تھے ہم میرے خاصے پانچ سال کی میری عمر وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ان کے برابر نماز پڑھنے سے بہت قطر آتا تھا کیونکہ وہ سجدے میں زور سے پڑھتے تھے اتنی زور سے نہیں کہ سب سنی لیں لیکن آس پاس کے دونوں لوگوں کو آواز جاتی تھی تو اب اس وقت اب آپ نماز کیسے پڑھیں جب برابر والے اتنی زور زور سے نماز پڑھ رہا ہو اور تسبیحات پڑھ رہا ہو تو خیال کرنا چاہیے کہ دوران نماز بھی تیز آواز سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے صرف حکم اتنا ہے کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو تمہیں تو قیرات کرنی نہیں آہناف کے نزدیک تم نے چپ کر کے کھڑے رہنا ہے تو وہاں تو قیرت کرنا بنتا نہیں اگر آپ ہنفی المسلک ہیں اور اگر آپ غیر ہنفی ہیں شافی ہیں تو وہ صرف سور فاتحہ پڑھتے ہیں یا پھر اس کے بعد اگر ایسی نماز ہیں جو سری ہے تو اس میں کوئی صورت بھی پڑھتے ہیں تو خاموش پڑھتے ہیں وہ کہ بھئی اس میں لپس موف ہوتے ہیں ہونٹ موف ہوتے ہیں لیکن آواز اتنی بلند نہیں ہوتی کہ آپ کے کانوں سے زیادہ دور کسی کو سنائی دے تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں اچھا بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو میں میں ان کو سنتیں پڑھنے کے لیے وہ جب پہنچتے ہیں نا مسجد میں کیونکہ بعض کمیونٹی میں تو مکس فقہ کے لوگ رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب ایک تو آگے جگہ ڈھونٹے ہیں اور جہاں جگہ ڈھونٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر وہ پیچھے پچاس آدمیوں کا ویو بلوک کرتے ہیں تو بھئی اگر ایک تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک تو خدبے کے دوران آپ نے اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھنی یعنی کہ آپ نے کوئی نفل نماز نہیں ادا کرنی کیونکہ خدبہ جو ہے وہ واجبات میں سے ہے تو نفل تو واجب سے درجہ میں کم ہوتی ہے تو خدبہ سننا جو ہے آپ پر لازم ہے بجائے اس کے کہ آپ نفل نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں اور جن فقہ میں اگر آپ ایسی فقہ کو فالو کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں اس کی اجازت ہے تو آپ کونے میں پڑھیں پیچھے پڑھیں لوگوں کے راستے میں پھلانگتے ہوئے تو آ کے نہ پڑھیں اچھا لوگوں کو سمجھاؤ تو برا بھی مان جاتے ہیں کہتے ہیں اچھا اب ہم تمہیں تم ہمیں دین سکھاؤ گے بابا دین سیکھنا بھی ایک عمل ہے جو عمر پہ متقاضی نہیں ہے کہ کم عمر والا زیادہ عمر والے کو نہیں سکھا سکتا یہ کوئی بات نہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اقل دین میں ایسے کام ایسے عمل نہیں ہے جو اجتماعی ہوں گروپ میں ہوں اور اس میں لوگوں کو انکنوینینس ہو ایسے عمل نہیں ہے دین میں کہ آپ کو ایک طرف دین کہہ رہا ہے کہ مل کے کام کرو اور دوسری طرف ایک آدمی کا فائدہ کرے اور دوسرے کا نقصان تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو انکنوینینس نہ دے تکلیف نہ دے اپنے ہر عمل کو دیکھیں کہ میرے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی مثال کے طور پر ہمارے مسجدوں میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فل لاؤڈ سپیکر کے اوپر ایسے عوقات میں وہ چیزیں پڑھتے ہیں یا وہ باتیں تقریریں کرتے ہیں سب کو سنانے کے لیے جو کچھ لوگوں کے لیے انکنوینینس بھی ہو سکتا ہے بعض گھروں میں لوگ مریض ہوتے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ دوائیاں کھا کے سونے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوئی ایسا عمر تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری سب کو سنانا ہے تو ان چیزوں کا احتمام مساجد سے بھی ہونا چاہیے کہ کسی کی انکنوینینس تنہو پھر بعضے لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں ان کو ہمیں یہ تقریریں سنانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال بعض آرام کے وقت ہوتے ہیں اب دیکھیں نا فجر کی نماز ہے ہم پہ تو فرض ہے ہم پڑھتے ہیں جا کے مساجد میں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان پہ فرض نہیں ہے اب ضروری ہے اس ٹائم میں ہم نے لاؤڈ سپیکر فل کر کے سب کو سنانی ہے فجر کی نماز تو اس طرح کی جو بیسک چیزیں ان کا خیال رکھنا ایک مسلمان کو چاہیے کیونکہ مسلمان کبھی بھی ان کنوینینس والے کام نہیں کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں اٹھا لی ہیں اور جو ہماری مرضی میں نہیں ہے وہ ہم نے نہیں لیا اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں حضور نے اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا ہے تکلیف نہیں دی کبھی بھی کسی کو بلکہ جو آپ کو تکلیف دیتا آپ اس کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے وہ بڑیا کا قصہ تو ہم نے سنا ہے نا بچپن میں آپ شاید بڑے ہونے کے بعد بھی آپ نے سنا ہو کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتی اپنے چھت پر کھڑے رہ کے مکی زندگی میں کہ جب آپ گزرتے تو آپ پر معاذ اللہ کچرا پھیکتی اور لیکن جب اس نے ایک دن کچرا نہیں پھیکا تو حضور اس کی گھر تشریف لے گئے کہ آج تم نے کچرا نہیں پھیکا دیکھا تو وہ بیمار تھی آپ نے اس کی تیمارداری کی یہاں تک کہ وہ بڑیا ٹھیک ہو گئی سبحان اللہ جس نبی کے ہم پیروکار ہیں ان کا تو یہ معاملہ ہے اور ہمارا کیا معاملہ ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں میں بہتر جانتا ہوں کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور بیسک سیوک سینس اپنے اندر پیدا کریں وما علینا اللہ البلاغ